اسلامباد ہائی کورٹ نے تحافظ پاکستان ایک دوہزار چودہ کے خلاف رکھنے قومی اسیمبلی جمشید دستی کے درخواست پر پفاق سمیت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس نور الحق کو رہشی نے تحافظ پاکستان ایک دوہزار چودہ کے خلاف جمشید دستی کے درخواست کی سمات کی چمشید دستی کے وکیل سید خرشید احمد نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل چادر چار دیواری اور آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے اس کے نفاظ کے حوالے سے بیان کی گئی وجوہات بے مائنی ہیں